بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کیا حال ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا سولوہ سبق ہے تو پہلے عبارت دیکھتے ہیں وَلِزْزِعَادَتِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُقَتِ اب آپ ترکیب دیکھیں وَاو عاطفہ ہے لِزْزِعَادَتِ یہ ظرف مستقر ہو کر الباء و محضوف کی خبر بن جائے گی یا پھر قَدْتَقُونُ جو فیلِ نافذ ہم پہلے بھی نکالتے رہے ہیں اس کی خبر بن جائے گی اور اس کا اسم ہے یا ضمیر جو لوٹ رہی ہے الباءو کی طرف نحو مضاف قول یہ مصدر مضافلِ مضاف ہے ہو ضمیر ذو الحال تعالیٰ فیل ضمیر ہوا اس کے اندر چھپی ہوئی اس کا فائل جو راجع ہے ذہن کے اندر معہود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی اس کی طرف پھر اپنے فائل سے مل کر جملہ پھر یہ خبری ہو کر حال بن جائے گا ہو ضمیر کا حال ذو الحال مل کر یہ قول کا مضافلے ہو کر یہ بن جائے گا قول یعنی پہلے جو ہم نے قول کہا تھا وہ تھا مصدری قول اور یہ ہے استلاحی یعنی کہنا اور یہ سارا جملہ باد والا بنے گا مقولہ لیکن پہلے اس کو آپس میں بھی جوڑ لیتے ہیں لا تلقو فیل ہے فیل نہیں اور وہ ضمیر اس کا فائل ہے باہر فجر عیدی مضاف کو مضافلے مضاف مضافلے مل کر مجرور ہو کر متعلق اول لا تلقو کا اور الہر فجر التحلقاتی مجرور جار مجرور مل کر لا تلقو کا متعلق سانی ہوا تو لا تلقو فیل اپنے فائل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فیل یہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ تو قول اپنے مقولہ سے مل کر بن جائے گا نحو کا مضاف الی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر بن جائے گا مثالہو مبتدہ محضوف کی خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور با اور با کبھی زائد ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی کا ارشاد لا تلقو بی ایدیکم یعنی مر ڈالو تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں حلاقت میں صنف علی الرحمہ اس عبارت کے اندر با کا آخری معنی بیان کر رہے ہیں کہ با زائدہ بھی ہوتی ہے اور با کے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر با کو الفاظ سے حضف بھی کر دیں تو اس سے کلام کے اصلی معنی میں کوئی خراب بھی نہیں آتی البتہ بعض مخصوص قسم کے فوائد مثلاً تعقید کا فائدہ یا فساحت کی زیادتی یعنی کلام کو زیادہ خوشنما کرنا اس کے اندر ان زائد حروف کا ملدخل ہوتا ہے آیت مبارکہ کا مطلب ہی ہے کہ لا تلقو بی ایدیکم لتا لگا کہ تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں حلاقت میں مر ڈالو یعنی اللہ کے راستے میں مال صرف کرتے رہو ایسا مت کرو کہ ہاتھ رو کر بیٹھ جاؤ اور بخل پر کمر بان لو اس کا انجام حلاقت اور تباہی ہوگا تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم